بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ بعد دوپہر کی ابھی تک جائزہ اور خبروں پہ مبنی پروگرام سپیشل ریپورٹ میں اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے ناظرین جمع کشمیر سے ابھی تک کی چند اہم خبریں لیکن نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نئی دلی سے واپسی کے بعد ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ریاہجگاہ پہ پہنچے اور ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ریاہجگاہ سے قبل جمع کشویر میں ان لیڈران کی آرائبل جو ہے اس کے بڑے معنی نکالے جا سکتے ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ آج قلیب انباد دوپہر سری نگر اپنے ریاہجگاہ پہ پہنچے نئی دلی میں میٹنگوں میں حصہ لینے کے بعد ڈاکٹر عبداللہ عمر عبداللہ پہلا کانٹیجنٹ پولٹیکل تھا پہلا نیڈران کا جو دورہ مکمل کرنے کے بعد آج سری نگر پہنچ گئے تاہم پہنچنے کے فورم بعد ذرا ابلاغ سے باتچیت کی گئی اور باتچیت میں کئی امورات پہ تبادلہ خیال کیا گیا جمع کشویر میں نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پیپلز کانفرنس اپنی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت کئی اہم پارٹیاں جو تھی چودہ ممبران پہ مجتمل جو نیڈران کا گروپ تھا پرائم میسٹر کے ساتھ ان کی رہجگہ پہ نئی دینی میں ملاقات کرنے کے بعد واپسی کے دروازے جو ہیں اب اکھلنا شروع ہو گئے اور کل پیڈی پی صدر محبوب مفتی بعدی دو پہر سری نگر پہنچ جائیں گی لیکن آج ڈاکٹر فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے سری نگر پہنچنے کے موقع پر بڑے تیخے سوالات کا بھی انہیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا حالانکہ عمر عبداللہ تھوڑے سے اگریشن میں تھے لیکن سب سے بڑی بات پیپلز ایلائنز فارق گپاڈ ڈیکریشن پر نیشنل کونفرنس اور ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ نے کہا ہم نے تو وہی بات کی جو ہم نے پیپلز ایلائنز میں مشاورت کے دوران کیا اور سوال پوچھے جانے پر جیمو کشویر میں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو آپ کی اس طرح سے سپریم کورٹ کے آس پاس میں مسئلے کو دیکھتے ہیں عمر عبداللہ اور باقی لیڈران نے کہا سپریم کورٹ کا معاملہ بابری مسجد کا بھی تھا اس کے کیا مطلب یہ ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے آنے تک خاموشی اختیار کی ڈاکٹر فارق عبداللہ نے تاہم پی ای جی ڈی کرے ایک نئی امید کی کرن جلا دی اور انہوں نے کہا کہ پی ای جی ڈی اپنے موقع پر قائم ہے تاہم جمع کشمیر میں انہوں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ نیشنل کونفرنس کو دیکھنا پڑا انہوں نے نرسیمہ راو کے اس سوال کا بھی اور اس حوال ایک پر بھی بات چیت کی کہ سکہ ایز در لیمٹ اور نیشنل کونفرنس کی گریٹر اٹونامی کو ہم فوری طور پر رات نہیں کریں گے اس کے بعد جتنے بھی وزراء عظم آئے انہوں نے بلاف صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارا معاملہ کوٹ میں ہے لیکن کوٹ کے باہر اگر کسی جگہ حیلت کا ایشو ہے ڈپٹی کمیشنر کام نہیں کر رہا ہے یا کسی ڈپٹی کمیشنر کے باہر کے ہونے کے بعد اگر کسی شخص نے کہا تھا اپنوں سے زیادہ توقعات ہو جی تو اس کو جیل کیسے ہو سکتی ہے اس پر مکمل جائزہ اور ہماری بات لگاتار جاری رہے گی فیلال آپ کو دکھاتے ہیں عمر عبداللہ نے پریس کونفرنس میں سوالات کے جواب دیئے عمر عبداللہ سے بڑے سوالات پوچھے گئے کہ گپکار ایلائنس ہے یا نہیں ہے پینتی سے تین سو ستر کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے نیشنل کونفرنس آنے والے دنوں میں کس طرح سے جدوجہد کر سکتی ہے عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ کو الابریٹ کرتے ہوئے کہا کہ پرائم سٹر موڈی سے اگر انہوں نے اس آرٹیکل کو توڑا اس سے زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتے کہ وہ اس کو واپس جوڑ دیں گے لیکن ہمارے پاس آئینی اور قانونی حصیت ہے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے پہلے عمر عبداللہ کی پریس کونفرنس کو سنتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر فارق عبداللہ کو بھی سنتے ہیں لیکن عمر عبداللہ نے پریس کونفرنس میں ایک محتاط کپتان کا رول ادا کیا اور فارق صاحب سے کہا تھا کہ آج عمر عبداللہ ہی مکمل طور پر بات کریں گے لیکن جاتے جاتے فارق صاحب نے بھی بڑے اہم سنسنی کے ازم کشاپ کیے پہلے عمر عبداللہ کی پریس کونفرنس میں چلتے ہیں اگر جمہو کشمیر کی آوان ہمیں یہ کہتی ہے کہ اب جب تک سپریم کور کا فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہسپتال کا کام کاج رک جائے اگر کوئی بی سی کسی عام کشمیری کو گرفتار کرے صرف یہ اس کی خطہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں لوکل افسر سے باپ کر سکتا ہوں بہر والے مجھے سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے لیے جیل بھرا گیا اس کو جو سکتی ہو رہی ہے جو بار بار یہاں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے یہاں جو ایک بیوروکراتک ان چیک ایڈمنیسٹریشن ہے اگر جمہو کشمیر کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایسا ہی رہنے دیجئے جب تک سپریم کور کا فیصلہ نہیں آتا ہم ہاتھ اوپر کر لیں نہ وہاں جاک کے کسی نے بھی وزیراعظم سے یہ کہا کہ آپ اب پانچ اگرز مطلب ہم ایسے جو بکار الائنس کے میمبرز ہیں وہاں پہ کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ بس پانچ اگرز کو ہم قبول کرتے ہیں آگے بڑھئے ہم نے کہا نا کہ ہم وہاں لوگ ناراض ہیں اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور صاف الفاظوں میں وزیراعظم صاحب کے سامنے نہ صرف محبوبہ مکتی صاحب نے فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہانا بی جے پی کو ستر سال لگے اپنا تین سو ستر کو ہٹانے کا اجنڈا کامیاب کرانے میں ہمیں اگر ستر ہفتے ستر مہنے یا جتنا ٹائم لگے گا ہم مطلب ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو صاف الفاظوں میں جو ہمیں کہنا تھا کیا دیا اور وزیراعظم صاحب نے سنا اور کیا چاہتے ہیں اگر اگر ایلکشن کرانا ہی ہے تو پہلے سٹیٹھوٹ لوٹا دیجئے اس کے بات پھر ایلکشن پہ ہم بات کریں گے تو یہ بات ہمارے طرف سے آزاد صاحب نے وہاں میٹنگ میں رکھتی ہے اور ہم اس بات پہ جب جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس پہ زور جو ہے دیتے رہیں گے میٹنگ میں بات کرنے میں موقع ملے گا میرے بارم اپنی اگراث شات کو آس犯 ہمت دائنی مجھنی ہے حتی زندگی مجھنی اور یہ مجھنیں لیکن مجھنی مجھنی بابری مجھنی پیشہ گئنی تری شکیت راہ مطھیل فور لمحافظ سبجڈیس او پیشہ پیشہ بے نیسی بے جن نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جمع کشمیر یاست کے وزیرالہ سابق وزیرالہ عمر عبداللہ بات چیت کر رہے تھے اور جمع کشمیر میں سٹیٹ ہوت اور سپریم کورٹ میں معاملے کو دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد پی اے جی ڈی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے جمع کشمیر میں جب آپ ان ریٹران کی واپسی کو دیکھتے ہیں واپسی سے قبل جب انہوں نے نئی دلی میں پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد سرینگر میں بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد دیور بدلے بدلے نہیں ہے بلکہ پینتی سے تین سو ستر کو کہا کہ سپریم کورٹ پر معاملہ جو ہے اس کو سیز نہیں تصور کیا جا سکتا ہے بابری مسجد پر تو معاملہ سپریم کورٹ میں تھا لیکن بھارتیا جنتہ پارٹی نے تو لگاتار اس پر بیان بازیاں کی پی اے جی ڈی پر بھی کہا کہ ہم نے جو مشاورت کیا اور ہمارے مدے جو ہیں پی اے جی ڈی کے وہ اکٹھے تھے اور ہم سب نے الگ الگ طریقے سے لیڈروں نے یہ پرائم میسٹر اور ہوم منسٹر کی نوٹس میں لائیا ڈاکٹر فارق عبداللہ نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا چونکہ ڈاکٹر عبداللہ نے جب پرائم میسٹر سے ملاقات کی تو وہاں عمر عبداللہ نے نہیں بولا فارق عبداللہ نے تمام نکات اور عبارت اٹھائے لیکن جو بھی معاملات تھے لیکن اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو ڈاکٹر فارق عبداللہ نے بھی بڑے اہم انکشاپ کیے نرسیمہ راو کا حوالہ دیا سکہ از در لیمٹ کا حوالہ دیا نیشنل کانفرنس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور مرکز کے بیچ میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اس کو بھی حوالہ دیا ذرائق کے حوالے سے کہے تو ڈاکٹر فارق عبداللہ نے اندر یہاں تک کہا تھا کہ بڑی تعداد میں نیشنل کانفرنس کے کاری کرتا مارے گئے بڑی تعداد میں نیشنل کانفرنس نے جمہوریت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی بڑی تعداد میں نیشنل کانفرنس نے جمہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بڑی اہم بیٹکوں میں بات چیت کی پھر ڈاکٹر عبداللہ کو سنتے ہیں اس کے بعد اپنے ساتھی سید روح فاروقی سے جڑتے ہیں اور اوورال اس خبر پر کیا کچھ ان کا سیاسی تجزیہ ہوگا پہلے ڈاکٹر عبداللہ کو سنتے ہیں پہلے ڈاکٹر عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ مبر ڈاکٹر عبداللہ! مجھے پیشنوئیر کے بعد واقعی چی units و risks اجزیں یہ ہے یہ مجھے یہ ہے ہم nie شکرور نوازل試 رہا پہلے اگر غ acontecا ہے اور پہلے لدے ہونا تھا ایک سیاسی دور شروع کیا جائے اس کے علاوہ میں نے آپ سے کچھ کہنا نہیں جب تک میں آپ نے جماعت سے بات نہیں کروں گا میں آپ کے سامنے کوئی عورت کے بارے میں کہنی آپ کے سامنے کو پتہ ہو ڈاکٹر فارق عبداللہ ذرا ابلاغ کی طرف سے پوچھے گے سوالات کا جواب دے رہے تھے ہر حالانکہ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا آج عمر عبداللہ ہی جمع کشمیر کے اور پرائم سٹر کی میٹنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے تا ہم انہوں نے کہا کہ سکہ از در لیمٹ پیلبیسائٹ اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو لے کر ہم نے جمع کشمیر میں وزراء عظم سے وعدہ خلافی دیکھی لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور آگے بڑھتے رہیں گے اور اسی طرح سے اس بیٹھنگوں کا انقاد لگاتار جاری رہنا چاہے سوال یہاں پر کئی ایک ہے کہ نیشنل کانفرنس نے واپسی پر اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈسکس کیا اور صاف طور پر کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر جمع کشمیر میں پینتی سے تین سو ستر کو ختم کرنے کا کوئی اس طرح کا سرنڈر پالیسی نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا نیشنل کانفرنس ہویا پی اے جی ڈی ہو پینتی سے تین سو ستر سپریم کورٹ میں ہے لیکن اس کے ہرگز معنی یہ نہیں کہ اس پر بات چیت نہیں کی جا سکتی ہے تم عمر عبداللہ نے صاف طور پر کہا کہ پینتی سے تین سو ستر والے معاملے پر فیلال ہمیں مرکز سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہے ہم آئینی اور قانونی طور پر اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اب اپنے ساتھی سید روح فاروقی کے ساتھ جڑتے ہیں روح میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی ہے جمع کشمیر میں آج کی اس بیٹھر کو جب میں نے ابھی سنا نیشنل کانفرنس کے لیڈان کیا کچھ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پی اے جی ڈی بھی سٹینڈ ہے اور نیشنل کانفرنس کی جو اپنا بنیادی موقف نیشنل کانفرنس کا ہے پینتی سے تین سو ستر ہے وہ تو برابر قائم ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے جنوں میں کس طرح کی سیاست اور پی اے جی ڈی کا جو میٹیوں کا سلسلہ ہے اس کا بے نکات کیا جا سکتا ہے خاص طرح عمد عبداللہ نے بات کی اور کئی معاملات کو لے کر انہوں نے بات کی میڈیا کے سامنے رکھے ہیں اگرچہ میڈیا کے سوالوں کے جواب میں بھی انہوں نے کہی کہی ہم دیکھے کہ ان کے کلام میں کہی نیکے تیزی بھی دیکھنے کو ملیا کیونکہ سوالات ہی ایسے تھے دیکھیں اب نیشنل کانفرنس اور پی اے جی ڈی کا فلال اگر ہم بات کریں یہ ایک سٹینڈ پہ ہے کہ جب تک ریسٹریشن آپ تین سو ستر نہیں ہوگا تو تب تک کوئی معاملہ جو ہے حل نہیں ہو سکتا ہے عمر عبداللہ کا کلیر یہ کہنا ہے کہ اگر مرکزی سرکار کو ڈیلیمٹیشن کرنی ہے مگر ڈیلیمٹیشن سے یہ ساتھ ساتھ ان کو سٹیٹھوڈ کا یہاں پہ سٹیٹھوڈ قائم کرنی ہوگی اس کے باید الیکشن کے بارے میں سوچا جائے گا مطلب کہ اگر سٹیٹھوڈ دیا جائے گا تو فیلال آپ پارٹسپیک کر سکتے ہیں الیکشن میں آپ حصہ لے سکتے ہیں الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں پھر جو کورڈ کے پاس معاملہ ہے تین سو ستر کا جو زیر سمات ہے اس پہ پھر آگے بات ہوگی اس طرح کے جو خدشات یا جس طرح باتو کا اظہار جس طرح لگا کیوں مردلہ کر رہے ہیں اسی طرح کہا کہ پہلے پارٹی لیڈران کے ساتھ بات ہوگی پھر ہم پبلک کی ڈومین میں رکھیں گے کیا کچھ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مگر نیشنل کانفرنس کا ایرائیول جو ہوا کافی زیادہ تنقید بھی تھی آگا سید رولہ نے یہاں تک کہ اپنی جماعت اور ملسنی پارٹی لیڈران کے لیے بہت زیادہ الفاظوں کا بھی استعمال کیا کیا نیشنل کانفرنس کشمیر میں واپس آنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اظہار رائے کیا کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعی نیشنل کانفرنس اور پی اے جی ڈی نے جس روڈ میپ کے ساتھ دلی کا سفر شروع کیا تھا اسی روڈ میپ پر گامزن رہیں گے دیکھیں اندر میٹنگ میں کیا کچھ ہوا پی اے جی ڈی لیڈران نے کیا کہا کیونکہ اندر کی بات نہیں کیسے مگر پھر جب باہر آئے اور میڈیا کے سامنے جس طرح انہیں بات اکھی ہوں مربداللہ نے جیسے نیشنل ٹی وی چنل کے ساتھ بات کیا محبہ مفتی کی طرح باتیں سامنی آئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی اے جی ڈی کا جو یہاں سے مقصد تھا اس مقصد کو لے کر انہوں نے ضرور وہاں پہ بات کیے کہ دیکھیں صاحب اگر آپ کو سٹیٹھوڑ دینا ہے آپ کو الیکشن کرنا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تین سو ستر یا پینتیس ایک کے بارے میں سوچنا ہوگا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں ایک نیشی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مزفر سین بیک کا میں نے انٹریو سنا انہیں کہا کہ جب بھی اندر یہ بات اٹھی ہے تین سو ستر کو لے کر شاید فاروق عبداللہ یا باقی لیڈران نے جس نے بھی وہاں پہ بات کی محباب ہوتی رہے ہیں تو مجھ پر بیک کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اگر یہ معاملہ کوٹ میں ہے تو آپ کیسے پرائیمئرس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو جو مکشمی کی لیڈرشپ جو ہے مقتلی پارٹیوں کی یہ ایک ایک سٹینڈ پہ نہیں ہے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے الگ الگ رائے جو ہے وہ لیڈران اپنے طریقے سے پیش کر رہے کچھ لیڈران یہ کہہ رہے کہ سٹیٹ ہوت دیجئے الیکشن کروائے کچھ تو یہ بھی اس کے لیے بھی تیار ہے کہ یونین ٹیڈر میں اگر الیکشن کروائے جائیں گے تو اس کے لیے بھی تیار ہے مگر یہاں پہ پولٹیکل پروسس کو شروع کرنا ہے جیسے فارق صاحب نے بھی کہا ابھی آپ ناظرین تک بات پہنچا رہے تھے انہیں کہا کہ یہاں سے جل سے جلد یہاں پہ پولٹیکل پروسس جو ہے اس کو شروع کرنا ہوگا تو کیا پولٹیکل پروسس یونین ٹیڈرٹی میں شروع ہوگا سٹیٹ میں شروع ہوگا کیا آٹیکل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی ابھی بھی تضاد ہے ان معاملوں میں ابھی کلیر طرح جو ہے ایک بات تو کلیر ہوئی کہ عمر عبداللہ نے بھی خود اس بات کا اطراف کیا سینئر عبداللہ نے بھی کہا کہ پی اے جی ڈی جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اور ہم نے جو باتیں کی حالانکہ انویٹیشن الگ الگ کیپسٹی میں تھی اس کے کیا معنی یہ ہوں گے کہ عوامی نیشنل کانفرنس سی پی آئی ایم پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی اور اس کے بعد جمع کشنی پیپلز مومنٹ اور نیشنل کانفرنس آگے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ انتخابات میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے حالانکہ لیڈرانڈ نے کہا تھا کہ وہ یو ٹی میں الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن تنظیم میں الیکشن لڑیں گے کیا معنی کہ آنے والے جنہوں میں یہ جو گروپ ہے یہ ایک ساتھ الیکشن میں حظر آئے گا لیکن کبرز وقت ہوگا کہ ابھی اس حفظے میں کہنا کیا الیکشن میں یہ پارٹسپیٹ کریں گے اور ایک طرح ایک ہی سائٹ سے لڑیں گے یا پی ای جی ڈی جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرے گا ابھی کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی دو تین مہینے اگر ہیں دو تین مہینے میں کیا کچھ بدل جائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح ابھی آفاؤں کا بازار گرم ہے اور لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اب پی ای جی ڈی میں سب کچھ صحیح نہیں رہا ہے کیونکہ معاملات اس طرح بنے ہیں جیسے محبب مفتی نے بات کی کچھ سوال ہوگا آپ سے کی جواب جب کشمی میں لیڈران کی ارائیبر دیکھتے ہیں محبب مفتی کال سرینگر پہنچ رہی ہیں تو کیا مانا جائے کیونکہ بیشتر لیڈرشپ نے کہا کہ وہ خود الیکشن میں نہیں ہوں گے تو چونکہ چناو کافی نزدیک ہے یعنی آپ کے پاس پانچ سے چھ مہینے بچے ہوں گے جو تاثر ہمیں نئی جلی سے مل رہا ہے کہ الیکشن نوٹفیکیشن دو تین مہینے کے دی لیمٹیشن پروسس کے بعد ہو سکتا ہے تو کس طرح کے انتخابات ہوں گے اگر بڑے لیڈران جو ہیں میدان میں نہیں ہوں گے لیکن سٹار کمپینر کے طور پر اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ ہوں گے لیکن قدر مختلف الیکشن ہوگا کیونکہ اگر آپ محبب مفتی کی بات کرے انہیں کہا کہ وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گی جب تک نہ ریسٹور کیا جائے گا تین سو ستر کو اور اگر عمر عبداللہ کا آج کا سٹیٹمنٹ کہ اس حکومت میں یہ سوچنا اور یہ تصور کرنا کہ تین سو ستر بہال ہوگا یہ بے اوقفانہ عمل ہے اس پہ زیادہ بروسہ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کرے گے محبب مفتی نہیں کر پائے گی آگارولہ جو ان کے سینئے لیڈر ہیں وہ نہیں کر پائے گی اور آنے والے جنوں میں کتنے لیڈر ابھی اور ہوں گے جو الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کرے گے تو پھر الیکشن میں کون پارٹسپیٹ کرے گا کون لوگ اسمبلی میں جائیں گے کیا وہاں پہ پھر تین سو ستر کے حوالے سے بات ہوگی ان پورے معاملات پہ ابھی دیکھیں میں نے پہلی کہا کہ کبولیس وقت ہے یہ ساری معاملات بات ہوگی اگر پی ای جی ڈی اکٹھے رہے گی تو پی ای جی ڈی کے لیڈران کے حوالے سے بات ہوگی بات ہوگی تفصیلن بات ہوگی اس کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا ابھی اگر تین چار مہینے کا وقت ہے مگر پھر بھی ٹائم ہے ان کے پاس تو اس تین چار مہینے کے ٹائم میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ صحیح رہے گا اور یہاں جمعہ کشمیر کے عوام کیلئے کیا کچھ صحیح رہے گا ان پورے معاملات پہ بات ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سعید رو فاروقی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ ہی سعید رو فاروقی تھوڑا سا آپ کو اور اس بارے میں بتا دوں کہ جمعہ کشمیر میں منسٹریم قیادت جو ہے وہ گزشتہ دو برسوں سے وزری داخلہ اور پرائیمس سے ملاقات نہیں کر پائی لیکن اس بیچ میں سعید علتہ بخاری کی پارٹی نے اپنے لیڈران کے ہمراہ پرائیمس سے ملاقات کی اس کے بعد ایک مخاصمت سی بنی تھی ایک فاصلہ پڑ گیا تھا جمعہ کشمیر کی منسٹریم لیڈرشپ اور نائی دلی کے بیچ میں لیکن اس مخاصمت کو ختم نہیں کیا جا سکا اس مخاصمت کو اس فاصلے کو کم کیا ضرور جا سکتا ہے کل محبہ مفتی نائی دلی سے سنگر پہنچیں گے ذرہ بلاغ سے بات چیت کریں گے اپنے موقع پر بات چیت کریں گے لیکن جس وقت پہلے ڈاکٹر عبداللہ عمر عبداللہ پہنچ چکے ہیں تو انہیں صاف کہہ دیا کہ پی اے جی ڈی جو ہے وہ آگے اسی نقشے پر چلتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں جمع کشمیر میں پینتی سے تین سو ستر تو سپریم کورٹ میں ہے سٹیٹ ہود اور ایکسکریسو سٹیٹ کا جو درجہ ہے اس پر بات چیت چل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے حد بندی مکمل کرنی ہوگی ڈیلیمٹیشن کا پروسس اگلے چار پانچ مہینے میں حالانکہ اس کا ڈیٹ لائن مارچ تک بڑھایا گیا تھا مکمل ہوگا اس کے بعد کسی بھی قیمت پر جمع کشمیر میں جو اندیا بل رہا ہے جمع کشمیر بدان سوائے اسمبلی کے انتخابات ہوں گے ہماری نظر اس پر لگاتار جاری رہے گی فیلال جمع کشمیر میں کوویڈ نائنٹین اور لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں ناظرین جمع کشمیر میں کوویڈ نائنٹین اور لوگ ڈاؤن کے بیچ میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہوا شہر استرنگر کپارا بارم اللہ اور دیگر ازلہ میں ویکنڈ کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں حالانکہ ٹرافک اہلکاروں کی طرف سے جمع کشمیر پولیس اہلکاروں کی طرف سے خصوصی ناکے لگوانے کا مطلب تھا کہ کہیں آپ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی پازداری کرتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کافی زیادہ جرمانہ بھی آئیت کیا گیا کافی زیادہ اسپتالوں کے آہاتے کے آس پاس میں گیر ضروری طور پر اگر ٹرافک رمان دماغ ہے تو اس پر کئی نہ کئی پابندی کا اعلان پہلے سے ہے کیونکہ ہفتے میں دو دن مقامل طور پر یوٹی ایڈمسٹریشن میں جمع کشمیر میں لوگ ڈاؤن ویکلی رہے گا اور ان دو دنوں میں سنڈے مارکٹ پارکیں گارڈنز ان میں کوئی بیڑ بارڈ نظر نہیں آئے گی ساتھی ساتھ جامعہ مسجد اور آس پاس کے علاقے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ممبر اور باقی جتنے بھی کاروائی کی گئی ایرفان فادی کی سرنگر سے خاص ریپورٹ وادی کشمیر میں کوویٹ نائنٹین پینڈیمک جاری ہے اور اس بیچ اگر بات کرے تو زلہ پرشاسن کی طرف سے جس طریقے سے انلاک اور پہلے لوگ ڈاؤن کے معاملات اور انلاک کو لے کر پانچ دن کام کرنے کا موقع جبکہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے مکمل ویکنڈ لوگ ڈاؤن رہتا اور آج ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو لے کر میں اپنے ویڈیو جنرلس آبد قادر سے گزاج کروں گا کہ تھوڑا سا وہ حال دکھائے اور صورتحال اس وقت کیا ہے دکانیں مکمل طور پر بند پڑی ہے سڑکوں پر ٹرافیک کی آوجہ ہی جو ہے وہ ہلکی پھل کی دکھائی دے رہی ہے اس بیچ اگر بات کرے زلہ پرشاسن ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس چین کو مکمل طور پر بریک کیا جائے اور ساتھی سات اگر بات کرے شہر کے حساس علاقوں سے یا خاص طور پر جتنے بھی شہر خاص کی بات کرے یا دیگر علاقے جہاں پر ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو مکمل طور پر اس وقت عمل آیا جا رہا ہے زمینستہ پر اگر دیکھا جائے سیکیورٹی بھی چپے چپے پر تائینات ہے وادی کشمیر میں جس طریقے سے پچھلے دنوں کچھ اٹیکس بھی ہوئے تھے اور اس بیچ اگر بات کرے تو کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی میں ایک اچھا خاصا اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا اور بہتری بھی دیکھنے کو مل رہی اس بیچ اگر بات کرے شہر کے حساس علاقوں سے اس وقت مکمل طور پر خاموشی بھی چھائی ہوئے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے ٹرافک جو ہے خاص طور پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی آوجہ ہی تو دکھائی دے رہی ہے جس بیچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کئی جگہ پر وائلیشنز ہو رہی ہے کہیں کئی جگہ پر ایس او پیز کو لے کر بھی بات کھڑی ہو رہی ہے کیونکہ ایس او پی گائیڈ لائنز مکمل طور پر فالو نہیں کیا جارہے اور سیکیورٹی کے جانب جو اس وقت شہر میں الگ الگ سیکیورٹی پوائنٹس لگائے گئے ہیں چیکنگ پوائنٹس لگائے گئے ہیں اور اس وقت ریڈ کراس سوسائٹی کے جانب چالان بھی کیا جارہے ہیں اور لوگ اس سے کافی زیادہ نالا ہیں ان کا ماننا ہے کہ آخر کار پچھلے سال جب ایڈمیسٹریشن چالان کر رہی تھی تو آخر کار اس وقت ریڈ کراس سوسائٹی کو عمل میں لانا اور اس کے بعد چالان کرنا یہ صحیح نہیں ہے جبکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس آلرڈی ایک اچھا خاصا فنڈ جمع رہتا ہے فلال شہر کے حساس علاقوں سے یہی خبریں آ رہی ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کا پالن مکمل طور پر کیا جارہا ہے ویڈ ویڈیو جنرلسٹ عابد قادر کے ساتھ سعید ارفان فازل گلستان نیوز شریف نگر کشمیر بہت بہت شکریہ ارفان فازل اس خصوصی تفصیل کے لئے جمع کشمیر میں جب آپ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ویکن لوگ ڈاؤن میں سنی چلول اتوار کو مقبل طور پر لوگ ڈاؤن ہوگا اور ناظرین جاتے جاتے چند اہم خبریں آپ کو بتا دوں ڈیریکٹر سکیمز اے جی اہنگر کو چھے مہنے کا ایکسٹینشن دیا گیا اس کا بازہ اپتہ آرڈر آج سرکار نے جاری کیا یعنی ڈیریکٹر سکیمز اے جی اہنگر ہی اگلے چھے مہنے تائنات رہیں گے کچھ دنوں کے بعد اے جی اہنگر سبک دوش ہونے والے تھے اور ناظرین اپاہوں کا سوشل میڈیا پر آج بھی بہت زیادہ عمل دخل صبح سے رہا اور کل تک یہ اپاتھی کہ شاید یا کم جولائی سے ینیورسٹی سکول اور کالجز جو ہے کھل جائیں گے ڈیویجنل کمیشنر ایڈ انتظامیہ نے عمام سے اپیر کی ہے کہ فیلال اس زمن میں کوئی بھی ڈیسیجن ہم نے نہیں لیا ہے تو اسی کے ساتھ اسپیشل ریپورٹ میں اپنے میزمان تجمل کو دی جائے اجازت دیش دنیا کی خبروں کا سفر گولستان نیوز نیٹورک پر جائر ہی رہے گا اللہ حافظ موسیقی